نمسکار میں ہوں گورف سری واسطہ پرائیم ڈیبیٹ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اتپریس سمیت پورے دیس میں سمیت ماہول چناؤی ہے ہمارچل میں چناؤ ایم سی ڈی کے چناؤ گجرات کے چناؤ نکائے چناؤ اور اگلے سال کئی راجیوں میں چناؤ ہونے ہیں اور اس سمیت اگر اتپریس کی بات کریں تو اس سمیت اتپریس میں مہنپوری کا لوگ سواب چناؤ تو خطولی اور رامپور میں بیران سوا کے چناؤ بھی چرچہ میں ہیں چرچہ میں اس لیے کیونکہ بیجے پی اور سپا دونوں ہی پارٹی یہاں پر گھماسان میں ہیں اور آروپ اتیاروپ کے دور کے ساتھ ساتھ اتنی مجبوط رہنیتی کے ساتھ چناؤ لڑ رہی ہیں کہ ساہیر یہ چناؤ آم چناؤ ہو ساہیر چناؤ لکسو چناؤ ہو ساہیر چناؤ آنے والے کورسی کو اسپسٹ کرتا ہو پیتیک سیٹ پر گھماسان جاری ہے پر ان چناؤ کے بھی جنتا کے مددوں کا کیا ہے جنتا کے مددے چاہے وہ سڑک سے ہو چاہے وہ پانی سے ہو چاہے وہ بجلی سے ہو چاہے وہ بروزگاری سے ہو چاہے وہ گریبی سے ہو اور چاہے انبیوستان سے ہو پر یہاں پر جو ہمارے جنتا کے پتنیری یعنی ہمارے راج نیتا ہے ان کو ایک ہی بیوستہ نظر آتی ہے وہ نظر پھرہا نظر آ رہی ہے وہ ہے چناؤ بیوستہ پہ جیتنا ہے اور ستہ کو جیتے کے لیے سام دام دند بھید جو بھی لگے گا وہ لگائیں گے پر اگر جنتا کے مددوں کی بات نہیں ہوگی تو کئی نہ کئی ہم جیسے خبرن بیسوں کا بھی کیا کام اگر ہم لوگ اپنی دائیت کو پورا کریں گے تو ساہت کچھ دائیت پر ہمارے جو راج نیتا ہے جو چنابی رن بھومی میں سمیں لگاتا ہے جو راجمائیس کے دور میں لگے ہوئے ہیں ان کو ابھی یہاں پر کچھ بہتر کرنے کا موقع ملے گا جی ہاں میں بات کرنے والا ہوں تمام چیزوں کی جہاں پر ابھیان چل رہے ہیں کچھ بہتر بھی ہے تو کچھ پر ابھی ساہت کچھ سمیچھا ہو جائے تو کچھ بہتر پڑھنا بھی آ سکتے ہیں دیش میں اسے پیٹرول کے دام کافی سمیچ سے نیت ستری پر ٹکے ہوئے ہیں اور آج کاغریس کے بڑے ناموں میں ایک بھارہ جوڑو یاترہ کے پرنیتا پرنیتا ہی بولوں گا وہ ہی یاترہ کر رہا ہے راحل گاندی نے ٹویٹ کیا اور انہیں کہا کہ پچھل چھ مہینے سے انتراثتی بجار میں کچھا تیل یعنی کی پیٹرول کے دام پچیت پر تیشت سے نیچے آ چکے ہیں اس کے باب جور بھی جنتا کو اس کا لاب نہیں دیا جا رہا حالانکہ جانکار کے مطابق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پیٹرول کمپنیاں ہیں ان کو بیچ میں جب دیل کی دام بڑھ گئے تھے اس سمیہ بھی ان کو مہنگائی روکنے کے لیے کہ اس سمیہ خجرہ مول اس طرح بڑھ گیا تھا مہنگاؤں پر کابو رکھنے کے لیے ان کو دام بڑھانے کا آلیس نہیں دیا گیا تھا اور روکا گیا تھا کہ آپ ان داموں کو نہ بڑھائیں کیونکہ اس سمیہ دیل سمیہ بھی اس تھا پیٹرول کی ایسی چل رہی ہے کہ پیٹرول کمپنیاں ہی دام کو نیٹ کرتی ہے پیٹرول یہاں پر دام بڑھتے گھٹے رہتے ہیں حالانکہ گھٹے کمیں بڑھتے جاتا ہے پر جہاں پر دس روپے کی بار روپے کی کمی بھی کی گئی تو کہیں نہ کہیں کابل تاریف رہا اس سمیہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرول کمپنیاں کو نقصان ہوا اس لیے ابھی جب تک وہ نقصان پورا نہیں ہوتا جب تک یہ جو پچیس پہتیسٹ کی جو چھوٹ ہے جو لہاں پر کمی آئی ہے جو کسی جسا کہ رہاں گانڈی بتا رہا ہے پر ٹویٹ کے مادہم سے اس کا لہاں آم جنگتہ کو نہیں مل پاتا خیر یہ تو رہی پیٹرول کی بات اگر دوسری بات ہم کہیں تو تپریز میں گڑھا مکٹی عبیان بھی چل رہا تھا اور کل وہ خطب ہو گیا ہے اور اس کی بھی سمیچھا ہونی باقی ہے کہ جو ایک سے پندہ نومبر تھا اس کے بعد مکپندری کے آدھے اس کے بعد اس کو پندہ جنہوں بڑھا گیا اور اس پہ بھی لگاتا سکری عبیان چل رہا تھا گڑھے کتنے بھرے ہیں یہ تو آنے والے سمیہ میں باننا پڑے گیا سمیچھا ہو گیا پھرال اس دنی بہت گمبیرتا سے لیا گیا اور ایسا ہی ایک اور گمبیرتا سے لیا جانا والا کام ہو رہا ہے کہ جو کونے کے دیر ہیں ان کوڑے کے دھیروں کو کم کرنا ہے اور اس کے لیے ایک کوڑا نستارن کی ایک نیتی کی چلتے یہاں پر 75 جنپدوں میں 75 گھنٹے لگاتا کام ہوگا اور جنہیں بھی کوڑے کے دھیر جہاں پر لگتے ہیں جہاں پر لوگ کوڑا پھیکتے ہیں پھر کوڑے کو کچھ اسطحان تو نیت ہے پھر کوڑے کے نیت اسطحان ایسے ہو جاتے ہیں جن کو آم جنتہ بنا دیتی ہے جہاں پر کوڑا پھیکنا سنو کیا مہاں کوڑے کا دھیر ہو گیا اور پھر اس کے نستارن میں جو بیوستہ ہے وہ نگن نگم کے پتینے چھوٹ جاتے ہیں پھر سمارچٹی بنے کیسے اس کو لیے بھی کام کرنا ہے تو یہ ایسے لائے گیا کہا گیا ہے کوڑا نستارن کر کے ان کوڑے کے جو پوائنٹ ہیں وہاں پر اس طرح سے بیوستہیں کی جائے گی کہ وہ سیلپی پوائنٹ پر تبدیل ہو جائے گا اچھا پریاس ہے اور جس کو لے کر یہاں پر نیتی بھی شروع ہو چکی ہے اور نگر بیکاس منتی اتاپنے سرکار کے ایک سرما اس کی تیاری کرچے کو اس عویان کی شروعہ رونہ نے کر دی ہے پھرال کچھ تتو آکھڑی دیکھتے بھی چلچا کو آنگے بڑھاتے ہیں آٹھ مہینے میں 27% گھٹے کچھے تیل کے دام اس لے 6 مہینے سے دیش میں استھر ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام کچھے تیل کی قیمت روپے کے مقابلے امریکی ڈالر کی قیمت تیندر اور راج سرکار دوارہ وصولے جانے والا ٹیکس دیش میں فیول کی ما بھارت ضرورت کا 85% سے زیادہ کچھا تیل باہر سے خریدتا ہے کچھے تیل کی قیمت ہمیں ڈالر میں چکانی ہوتی ہے تو یہاں پر ہمیں دیکھا کس طرح سے آکڑے رہے اور اگر دس روپے بھی گھٹائے جاتے تو اس محقے سے جنتہ کو کافی رات راہت ملنے کے قرارے یہاں پر یہ ہے کہ جب پیٹرول کے دام اور ڈیجر کے دام کم ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جو خدرہ مول جو قیمتیں ہوتی ہیں ان میں تھوڑا سا اجافہ نہیں ہو پاتا ہے سب جو کے دام گر جاتے ہیں چوکہ جب پیٹرول گر جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بھاڑا جو ہے وہ تھوڑا سا بھاڑے میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے وہ بھاڑے میں آگ نہیں لگتی ہے اور تمام چیزیں وہاں پر استھر ہو جاتی ہیں یعنی مہنگائی اگر کم نہیں ہوتی بہت جالا تو مہنگائی سے بڑھتی بھی نہیں ہے اگر مہنگائی جہاں پر رکی ہوئی ہے اگر اس سے نہیں بھی بڑھتی ہے تب بھی مہنگائی سے کافی رہات یہاں پر جنتہ کو ملے گی کیونکہ جنتہ جناردہ نا جنتہ جو بھی استھتی رہتی ہے اس میں اپنے آپ کو ایجیس کر لیتی ہے بے استھت کر لیتی ہے اوہ اعمال لیتی ہے کہ ہم اتنا ہی روپے کلو سرسوں کو تیل خریدنا ہے اور اتنا روپے کلو ہم کو سبجی خریدنی ہے پر اس پر بھی اس کی جو مانسک استھتی ہے وہ اپنی استھر کرنے کے بعد چیو خریدنے رہتی ہے کیونکہ یہ آپ کو پروار تو چلانا ہی ہے پر جب اس استھتی سے پھر ریٹ بڑھتے ہیں دریں بڑھتی ہیں تو پھر جنتہ کو درد ہوتا ہے درد ہوتا ہے وہ جنتہ جانتی ہے یا پھر گھرنی جانتی ہے یا پھر وہ کمانے والا جانتا ہے جس کا پروار اس نیت تنخہ میں چل نہیں پا رہا ہے اور جب چلتا نہیں ہے تو کبھل کبھل یہ کی بات اس کے بعد رہ جاتی ہے وہ رہ جاتی ہے کھرچوں میں کٹوٹی تو کھرچوں میں کٹوٹی کیوں کریں اگر کھرچوں میں کٹوٹی کرنا ہے تو سرکار کریں اگر آم آنی پارٹی یا آم آدمی تمام طرح کے بیوستھاؤں کو لے کر کچھ مپت کی راجنیتی کر رہی ہے یا کچھ مپت بیوستھاؤں کی بات کر رہی ہے میں مپت بیوستھاؤں کی یہ بات نہیں کرتا ہوں ساہر مپت کو رہی تو سماج کو نقصانی دیتی ہے پر اگر ہم کچھ بیوستھاؤں ایسی بیوستھٹ کریں کہ آم جنتہ کو کچھ لاب بھی ملے وہ آم جنتہ جب آپ کو سارے چیزوں کو ٹیکس دے رہی ہے تو ساہر کچھ حق اس کا بھی ہے کہ کچھ راہ تو اس کو بھی ملنے چاہیے مہرپور بیسا ہے اور چرچہ کے لئے مہمان جڑ چکے آپ کو روبرو کر دوں یہاں پر اگر آپ بات کریں تو بہتر کو بہتر اگر سمیچھا کچھ کریں تو ساہر اور کچھ بہتر ہو سکتا ہے سب ہی مہمانوں سے روبرو کر دوں پروقتہ بھاسپاس سے اسونی ساہی بھائی اپنا پچھ رکھیں گے پروقتہ سپاس سے نیتین سنگھ یاراپنا پچھ رکھیں گے کے کے پانڈے بھائی کانگریس پارٹیز پر پچھ رکھیں گے آمیر سابریہ بڑیس پتکہ گروپ میں پچھ رکھیں گے اور روکوار سرما بڑیس سمیچھے بھی گروپ میں پچھ رکھیں گے آپ سب ہی مہمانوں کا بہتر سواگتہ ہیں تو یہاں پر میرا جو پہلا سوال دائے گا اسونی جی جی رہے گا اسونی جی بھائی یہاں پر 75 جنپر میں 75 جگہ جنٹے کا بھیان چللہ ہے اور کودے کا دھیر کا نشتارن کر کے یہاں پر سیلپی پوائنٹ بنائی جائے گا اچھی پہل کودے کے دیرے جب آلک ہو جائیں گے تو میرے خیال سے جو گندگی ہے بہت سوائم ختم ہو جائے گی اور میرے خیال سے اچھی پہل یہاں پر اتبار سرکار دوارہ کی جا رہے گی گڑڈہ مکتے ابھیان بھی یہاں چلایا گیا تیس تومبر تک اب کیا اشتیتی ہے کہا جا رہا ہے کہ کچھ حد تک گڑڈوں کو بھل لیا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر راحل گانڈی نے ٹویٹ بھی کیا ہے حالانکہ جانکاری بتایا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تیل کمپنیوں کو نقصان جو ہوا تھا ابھی اس کی بھرپائی چل لی ساہر اس کے بعد کوئی ذراحات دی جائے کیسے دیکھتے ہیں ان تیروں چیزوں کو جی دکھئے پہلے تو میں اتر پردیس سرکار اور مانی ہوگی آدھی تنات جی کہ اس شاندار کارکرم کے لیے ان کو میں سادھو بات دیتے ہوئے اس کارکرم کو آگے پڑھانا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے ایک محیم چالو کر کے اتر پردیس کو پورا مقت اور گندگی والی جگہ کو ساپ کرنے کی بات کی ہے وہاں پر گملے رکھنے کی بات کی ہے تو یہ سے پریہورن کو بھی حیدہ ہے شہروں کی خوبصورتی میں چارچات لگنے ہیں یہ کام بہت ہی شاندار کیا گیا ہے اور اس کو عام جنتہ جو ہے بہت سراہ رہی ہے اور اس کو بہت بڑھیا طریقے سے دیکھ رہی ہے لکھنو شہر میں سات سو پوائنٹ چنیت کیے گئے تھے جس میں کافی جگہوں پر کام ہو گیا ایک سو دس پوائنٹ اور بچے ہیں جہاں پر دھیرے دھیرے اور چیزیں ہٹائی جا رہی ہیں وہاں پر ساپ کر کے تو یہ صفائی کرنا یہ بڑا شاندار اچھا کام ہے اسے سہروں کی سندرتہ میں وہ ہوگا پریہورن کو بھی پائدہ ہوگا رہی بات پورے پردیس کو کیا میں تو کہتا ہوں کہ ایک سوکشتہ بیان کا نارم آدمہ گاندی جی نے دیا تھا دیس کو اس کے بعد ماننی مودی جی نے دیا دیس کو سوکشتہ بیان کے لیے سمپور سوکشتہ بیان چلائے گیا سوچالے بنائے گئے اور پورے دیس میں آج ہم سے آپ سے زیادہ سوکشتہ کا کام بچے کرتے ہیں جو اگر ایک چوکلیٹ اور ٹاپی کا ریپر بھی جو ہے کھاتے ہیں تو باہر نہیں پھیکتے ہیں کسی جوگہ پورے دان میں ڈالتے ہیں تو یہ ہم لوگوں کو جاگرکتہ بھی ہونی چاہیے سرکار کے ساتھ عام جنتہ کو اپیل کرنی چاہیے آپ لوگوں کو جاگرکتہ ابھیان میں صفائی ابھیان میں سب لوگ ہلسہ لیں اب آتے ہیں راہور گاندھی جی کے اوپر وہ تو راہور گاندھی جی روز ٹوئٹ کرتے ہیں راہور گاندھی جی کے پاس دیکھئے اس سمیں جو ہے بھارت جوڑو یاترہ کرتے ہیں بھارت ٹوٹا ہی نہیں تھا بھارت جو ہے کانگریز کے سمیں میں یہ اس سمیں جوڑنے نکلیں جب تین سو ستر بھارتی جنتہ پارٹی نے ہٹایا اور ایک کیا بھارت کو جبکہ وہ ایک نسان اور ایک بیدھان وہاں نہیں تھا وہاں دو جھنڈے دو نسان تھے ہم نے ایک کیا اور اب یہ کر کے جا کر جو ماننی مولی منوار جوسی جی ماننی جو ہے جو جھنڈا پھارا کے آئے ہیں وہ تیرنگا پھارانے وہ جا رہے ہیں جب ہم لوگوں نے ان کو کلین کر کے دے دیا اب وہ وہاں سرینکر میں جائیں گے جھنڈا پھارا یہ ایسا ان کے کارکرم میں کہا جاتا ہے تو ان کو بھارت جوڑنے کے جانے بھارت ٹوٹا ہی نہیں ہے ہم نے تین سو ستر پہتی سے ختم کر کے بھارت کو ایک کر لیا جو تھوڑا بہت ادھر تھا اور اب وہ پاکستان کا کچھ ایریہ ہے دیکھئے روز سینہ پرمکھ اور کون کون مانین اکشہ منتری بیان دیتے ہیں کہ کچھ دن بعد لینے کی ضرورت ہے ہم لے لیں گے تو جو بھارت گیا ہے سب ہم لیں گے اب ان کے ٹوٹر پہ آج ایک اور ٹوٹ آیا ہے گجرات چناؤں کو لے کر انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسانوں کا ریڈم آف کریں گے اور یاد دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ راجستان کے سمیہ میں یہ کہتے تھے وہ ایک دو تین چار دستہ گنتی گنتے تھے کہ پہلی کیونٹ میں ہم کسانوں کا ریڈم آف کر دیں گے اب کتنے سال سرکار کی ہو گئی وہاں سوگولی جی کتنے سال سے مکہ منتری ہیں اور اب آرسی جا رہی ہے وہاں پر کسانوں کو کونسا کرجہ مارک کر دیئے ہیں تو یہ ٹوٹ کرتے ہیں دوسرا ٹوٹ ایک اور کیا تھا انہوں نے کہ ہندوستان کے بچوں کی ویکسین بیدیز بھیج دی گئی ہندوستان میں بچوں کی ویکسین ہی نہیں بنی تھی تب بیدیز بھیج دی گئی تو راہول گاندھی جی کو آپ ٹوٹ کرنے دیجئے وہ ٹوٹ پر ہی رہتے ہیں دیکھئے ہمارچل میں چنہ ہوا نہیں گئے کوئی بلائیا نہیں کوئی پوچھا نہیں گجرات میں چنہ ہوا کوئی پوچھا نہیں ایک جگہ ریلی ہوئی سترہ منٹ کا بہا سڑ ہوا اوٹ کے لیے اپیل بھی نہیں کیا انہوں نے تو راہول گاندھی کی پرسانکتہ اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کانگریس پارٹی میں رہی نہیں کیونکہ دیکھئے دو اتنے مہتفور چنہو جہاں پر وہ کی سرکار ایک طرح سے بپکشوٹی بجرات میں ستہتر سی ابھی لیتا ہوں راہول گاندھی ٹلک پہ ہے جی ارے یہ پوچھے کہ موڈی کس طرح سے گجرات رہا ہے میں کسی کو دیکھ نہیں پا رہا ہوں ان سے کہیں اپنی ٹرم پور بول لیں گے کیے کے پانڈے کیے کے پانڈے کانگریس سے کیے کے پانڈے کانگریس سے پانڈے جی پانڈے جی کیوں یہ اطرحہ ہوں رہا ہے کانہ لیے بی پی بڑھ جائے گی بہتہ بات بڑھ دو لے آرام سے سنیے بات کو اور راہول جی تک یہ بات پہچھائیے کوئی نہیں پوچھ رہا ہے ان کو نہ ہمارچال میں پوچھا گیا آج دیکھئے ابھی آپ کی بات کو لیتا ہو ہم سے بہتر پتا ہوگا ہندوستان نہیں نہیں دنیا میں کوئی ایسا بیکٹی نہیں ہو جو پیتیس سو سپر کلومیٹر کی آترا کیا ہو چلدہ سیکھر جی کی آترا بہت لیکن کم سے کم کچھ چیزیں ہونی چاہیے دھاراتل پر ماننی پردان مانتری مودی جی کو کی راہل گاڈی جو ہوا میں رہتے تھے دیوست کے دن پینکاک میں مساج کرانے چلے جاتے ہیں ان کو سوڑک پر لادیا ماننی مودی جی نے آج وہ سہتیس سو پچاس کلومیٹر کی آترا کر رہے ہیں اور دنیا میں یہ لوگ اسی میں رہے راج نے اسی دل اگر آلی آترا کر کے اپنی چیز کو کرے تو کرتے رہے ہیں اچھے چیز ہے ان کے سہت کے لیے اچھا ہے بچپن سال کا ایوہ آج جو ہے ان کو نیترین تو ملا ہے جس کو کوئی پوچھ دے رہے ہیں اچھا کم سے کم گجرات اور ہیمانچل چلاو میں راہل گامدی نے اس طرح کر دیا کہ ان کو آکے کم سے کم بیدے چھوڑکے انڈیا میں رہنا پڑ رہا ہے نرد رمودی جی کو اچھا جو کہ بھارت کے اکباروں میں اکثر رہتا ہے کہ بھارت کے پردان منتری آج بھارت لوس آئے لسکا بھارت خیل رہا 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 واہ بھائی واہ جہاں گجب بھاعتمہ کے پروکتہ ان کو جرہ بھی سرب نہیں ہے دیسرب ہی ہو گئی ہے یہ بتائے میں گجرات میں اپنے کام پہ یہ کائے دن بhasل ہوا ہے نرد رمودی جی کا ابترسائج جی کا کہواب ہم کو اتنے بتا دیا کہ کائے دن بhasل ہوا ہے ہم کو آپ لوگ سنا دیجئے آپ بھی بڑے پترکار ہیں گجرات کے ستائیس سال کے کام اگر گنانے لگوں گا نا ان کی جو بفلتائیں ہیں نوربی کا دیکھ لیجئے مجھے بھی بھی بیچ میں چلا کیا ہمیں دیل کر رہے ہیں تو یہ بیاکولتہ ان کی بتا رہی ہے کہ ان کے نیتا جو ہے اس طریقے سے پہل کی جاتا ہندوستان کی جنتا کے دوارہ ڈانڈی پریوار ایک دب پراسانگی کرہی رہ گیا ہے ہندوستان کی جنتا کے لیے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آسا پربکتہ سفا کے رو میں نیتین بھائی جوڑے ہوئے ہیں نیتین بھائی سے بڑی مہنس چلے آپ کی دیکھتا رہتا ہوں مہنپوری بڑا سنگرس چلہ ہے اور ساہر اب جیت اس کی بھی ہو وہ تو آنے والا پکتہ آگا بھبیس کی گرم میں نیت ہے پر نیتی روپ سے گھماسان جاری ہے پر گھماسان کی بھی چھوڑی بات جنتا کے مردوں کی ضروری ہے تو میرے خیال سے اگر جنتا کے مردوں کی بات نہیں کریں گے تو ساہر یہ بیمانی ہوگا پچھتر ایسے ابھیان چل رہے ہیں دوڑوں ابھیان کی میں نے بات کہیں یہاں پر گھنڈہ مکتے بین کل ختم ہو گیا ہے سمیچھا ہوگی کی گھنڈوں کی اس طریقی کیا رہی کتنے بھر پائے اور سفائی ابھیان کے تحت یہاں پر پچھتر جنپڑوں پچھتر گھنٹے کام ہو رہا ہے شروعات ہو گئی ہے اس کے علاوہ جو پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر یہاں پر ٹویٹ ہو رہا ہے اور پیٹرول کی قیمت ہے جانکاری مطابق پچی پرشنٹ کام ہے پر جو کمپنیاں ہیں تیل کمپنیاں ان کے دوارہ جو نقصان کی بات کہی جاری کے نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کر رہا ہے اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ قیمتیں گھٹیں گی ہو سکتا ہے کہ قیمتیں گھٹ جائیں کیسے جتنی جنبائی پورے ملتوں کو جنبائی پورا میڈیا ہندو مسلمان اور پاکستان کرنے میں لگا ہے جو آپ نے کم سے کم اس جلنگ مدے پر سوال اٹھایا اس کے لیے جی پرین ٹی بی کا بہت بہت آبار جنبائی اور میں اسی مدے پر ہی رہنا چاہتا ہوں چونکہ ہمارے پارٹی کے ساتھ ہی نے اس مدے کو ہی ٹوٹل بھٹکا دیا اور اس مدے کو لے جا کر کے پھر سے وہیں جا کر کے راہل گانڈی اور کانگریس پریوال میں سمیٹنے کا کام کیا مجھے لگتا نہیں کہا کہ اس نے مددہ تھا اور اس کو جو ہے انہوں نے بھٹکانے کا کام کیا ساتھیوں ہیں میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے دو ازار چودہ کے بعد جب سے مانی نیران موڈی جی پران منتری ہوئے تب سے لے کر کے آج دو ازار بائیس تک کاریر آٹھ سال ہو گئے اور کبھی کبھی جب سم دینا ہوتا ہے تو اس کے سمیچھا کرنی پڑتی تھی پیچھے کے ریکارڈ تو پیچھے اگر دو ازار چال سے لے کر چودہ تک دیکھا جائے تو کبھی بھی کروڈ آئیل کی قیمتیں جس طریقے سے بڑھی تھی اس طرح انٹرنیسنل مارکٹ میں تو ایک سو دس ڈالر پر تیویلال تک پہنچ گیا تھا اور تب بھی پیٹرول کی قیمتیں ساٹھ روپے کے اوپر نہیں گئی تھی اور اس پیچھے کے دو ازار چودہ سے لے کر دو ازار بائیس تک کے اگر بات کی جائے تو اس دوران کبھی بھی اس ریسیوں کو ایک سو دکھے ایک سوپر کبھی نہیں گیا لیکن پیٹرول کی قیمت کبھی نبی روپے کے نیچے آئی نہیں رہی ہے یہ جو انتر ہے بار بار جو آنسلیں دیے جا رہے ہیں کہ پیٹرولیوم کمپنیوں کو جو نقصان ہوا اس کو فائدہ پہنچانے کے لئے کام کیا جا رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پیٹرولیوم پدار کچھے تیر کی قیمت ہمیشہ اس لئے کوویڈ کارکال کی بات کی جائے تو کوویڈ کارکال سب سے زیادہ نیچے آئے گی یہ دور میں جو پال کھریدا گیا ہے اس سے جو پروفٹ کم آیا گیا ہے کیا وہ جنہیت میں کلیان میں خرچ کیا گیا ہے اور آج جب پھر لگ بگ ستائی پرسٹ کچھے تیر کی قیمتیں گری ہیں تو اس سب ہے جب تیر بڑھ جاتا ہے تب تو بہت تیر بڑھ جاتے ہیں کہ انتر آسٹی بجار میں کچھے تیر کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں اس لئے ہمیں آج پٹرولیوم دیجل کی قیمتوں کو بڑھانا پڑ رہا ہے لیکن جب ستائی پرسٹ تک قیمتیں پچھلے پانچ مہینے میں گری ہیں کچھے تیر کی تو کیا بیس پرسٹ لاب لینے کا دیش کی جنتہ کا حق نہیں ہے کیا اور اس لگا تاریخ بہانے کی گھاٹا جو ہوتا ہے جو پٹرولیوم کمپنیاں ہیں یہ کبھی بھی اپنے لاغت مل سے کم پہ کبھی کوئی سوڈا نہیں کرتی ہیں کیونکہ ان کا ایم آر پی ہوتا ہے میکجیمم ریٹیل پرائیز میں دیتے ہیں اور میکجیمم ریٹیل پرائیز میں جو ہوتا ہے اس کی ایڈورٹیزمنٹ بانو بھیکسیونگ ریٹیلر ہول سیلر سب اترہ مارچن جڑا ہوتا ہے کسام تو بیچارہ ایم ایس پی مالتا ہے مینمم سپورٹ پرائیز اس کو زیادہ تک سرکار نہیں دے پائیں اور بیعہ پاری تو ایم آر پی پہ کام کرتا ہے تو ان کو گھاٹا سنس ہو جائے گا تو یہ ترک دینا نہایتی غلط ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چند پوجی پتی میتروں کو ضرور فائدہ پہنچانے کے لیے کام کیا جاتا ہے اور دوسرا ترک یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب چناؤ آتا ہے یہ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار کے نئے ترم میں نہیں ہوتا ہے یہ ڈیلی پٹرولیوم کمپنیاں اپنے حساب سے یہ گھٹا سنس ہو لیکن جیسے ہی چناؤ آتا ہے تو چناؤ کے سمجھ چوندہ سرپے پانس روپے کا ریشیو کم کر دیا جاتا ہے اور جیسے چناؤ سمات ہوتا ہے تو لگا آتا تیس پیسے تیس پیسے لگا آتا تیس دن پر پڑھا کر کھٹا ہے کہ پھر اسی پیسے سرکتی پر لے آئے جاتے ہیں یہ جو ترک ہے اب دوسری بات آتی ہے ہماری کھٹا مختی پر یہ بھی دوسرا ایک تو سب سے پہلے جو ہمارا ترگایا کی جو کھوڑے کی بے ہوتا ہے اس کو لے کر کے سیلپی پائنٹ بنائے جائیں گے اور کھوڑے نے ستا بے ہوتا کی جائیں گے بہت اچھی پہلے میں اس کا سوانگت کرتا ہوتا ہوں کھٹا ہے تو میں ماننی مکمانتری جی کو اور اپنی بازیندہ پارٹی کا پروکتہ کا بہت 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 آبار ساروزینگ مجھ پہ بھی بیکس کر دوں گا لیکن ابھی تک ایسی کوئی پرالی جو آپ کو گھڑا مکھی کا پندرہ نومبر تک کا کانکالتا آپ کبھی کانپور آئیے اور کانپور پہ گنگا کا پول ہے لگا تار اخبار چھاپ رہے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی سریع پورے اوپر اکل کر کے آگئی ہیں کہ کبھی بھی کوئی بڑا آج سے ہو سکتے ہیں آج کی ڈیرٹ تک بھی کمپلیٹ نہیں ہوا جب کئی اکباروں نے اس کو پرمکتہ سے پرمکویجوں میں چھاپا ہے سردہ مکتی کہا لیے آپ ادھر ہی ٹاوا لگا تھا مہت پوری آیا انچونوں میں تو آپ جو ٹاوا کا پول ہے آپ جو پلائی ہوگا پول آپ دیکھ لیجئے کہ پورے ہائیوے میں آپ بہت کے جس چلے آئیں گے جیسے ہی آپ پول کے اوپر چلیں گے اتنے بڑے بڑے گھٹے ہیں کہ وہاں بھی اس کے اوپر کی سپیڈ آپ گاڑی نہیں سے نہیں چلا سکتے ہیں یہ دراتل پر آج کی ستھی ہے ابھی تک فردیش کی سڑکے گھڑیا مکت نہیں ہوئی ہے اس کے دو پرمکو دار میں دیتا ہوں جس رات سے میں گجر کیا ہوں ادھر لگا تھا ریٹاوا میں پوری آنا ہوا پھر رہا کا پلائی ہوگا میں آپ کے چینل کے مادروں سے آئی لائٹ کر رہا ہوں اور کانپور کا گنگا پول جب لگناہوں سے کانپور کی طرف آتے ہیں تو کانپور کی پورا پول جو ہے اتنا جبر جبر بڑے بڑے گھٹے ہیں جر جبر آلہ سے کبھی کوئی حاصل ہو سکتا ہے اس لئے میں پرمکتہ سے آج اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہوں کہ ساید آپ کے چینل کے مادروں سے پرساسن سنگیان لے اور اس کو بھی جدوی سے جدوی ٹھیک کرانے کا کام کیا جائے دو مول باسے ہیں اور ہمارے ساتھیوں چندروں ہیں آج کے مول مجھے پر رہیں آج اس ہی چیزوں سے دیس میں جس طریقے کے جنتہ کے پیچ میں لوگوں میں بیروزگاری اور مہنگائی چرم پر ہے اور چند پونجی پکیوں کو لاپ دینے کے لیے گریب جنتہ کو مہنگائی کے بوز میں ند اکیلا جائے باگے میں مردے جانکاری مطابی یہ بھی کہا ہے کہ ابھی سمجھ سے جو ریٹ ہے وہ پہلے اسو چھے روپے ہو گئے اس کے بعد ریٹ کو چھے آنویر پر لائے گا دس روپے پہلے ہی کم کر چکے ہیں اور جو دس روپے کم کیے گئے تو سمجھ پیٹرول کی قیمتیں جو جا رہا تھی جو بیرل کا ریٹ تھا وہ سمجھ جا رہا تھا اس کے چلتے وہاں پر پیٹرول کمپنیوں نقصان ہوا تھا اس کے نقصان کی پورتے کے لیے جب اب یہاں پر ریٹ کم ہوا ہے اس کی بھرپائی کی جا رہی ہے اور بھرپائی کے بعد ہی یہاں پر کچھ رہات جنتہ کو ملے گی کھر ہمیں کہے پانڈی جی اپنی پار پوری کریں اپنے کسی دن چل کے دیکھیں اپنے کسی پتھرکار کو اپنے ریپورٹر کو دیکھیں گندیل کھنڈ میں جس دن اگھاٹن ہوا تھا اس کے ایک ہفتے کے اندر ہی وہاں جتنا بڑا گڑھا پورے سوصل میڈیا سے لے کہ آپ لوگوں نے دکھایا سارے چینلوں پر یہ ستھی اتر پردیش کی گڑھا کی رہی مجھے کہنے میں جرابی گوریج نہیں ہے کہ پی ڈبلو ڈی بھباگ اتر پردیش کی سرکار گڑھا مکتی کے ابھیان پر بہت بڑا برسطہ کار کر رہی ہے ایہا پردیش کا بہت بڑا گھوٹالا ہے آئے گھوٹالا ابھی سب کے سامنے ہیں لکھناو انیورسٹی کی ابھی جو اسٹتی ہوئی ہے پروفیسر بنے پاٹک وہاں کے وائس چانسل کی اسٹتی سب کے سامنے ہیں پیپر لیگ کی اسٹتی سب کے سامنے کیا یہی سر پردیش مادل کا پرچار کرنے جوگی جی بجرات سے ہیں اب آج آئیے جراسہ جوگی جی کے اس کے پہلے ہمارے بھاچپاک مطر بہت چرچہ کر رہے ہیں آج جس طرح سے بھاسل دے رہے تھے موڈی جی ہمارے پردھان منطری ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے عوقات کی بات کرے کس طرح کی کھڑ گے جی ہمارے راستیت ابھی بھی سونیا جی اور راحل جی کا وہ اتر رہی رہا ہے موڈی جی کے سر سے کہا رہے گاندی پریوار نے کہ کے بھیجا تھا کہ آپ ان کو راوڑ چاہیے واہ اس کا مطلب ہے کہ نیرو گاندی پریوار اس دیس کا پرخم پریوار اور دیس کے لیے مرنے مٹنے والا پرخم پریوار ہے یا موڈی جی بھی اپنے بھاسل سے مان لیے اچاس کروڑ کی گرسن کاؤں کہا تھا بھائی میں تو ایسے بیانوں کے بھرسنا کرتا ہوں رہ بار سورپنا کھا اور گنڈی نالی کا کیڑا مور کا سولاگر بھارتی راجنیتی سوچنا کے لیے ایسے بیان ہیں وہ غلط ہیں اس کو بھی ساتھ جوڑیے نہیں نہیں آپ کے نسپکستہ کو سلام آپ اس کو بھی ساتھ جوڑیے کہ پچاس کروڑ کی گرسن کی بھی جراب نندہ کریے آپ اس کے بعد کہیے جرسی گاہ اور بیٹا اس کی بھی نندہ کریے رین کوٹ میں نہا رہا ہے جو بھارت کے پورے پرحان منتری دس سال رہے بھی وہ ہاتھا کہ پہنچ رہی پائے ان کو کہتے ہیں کہ یہ رین کوٹ میں نہا چڑیے جرا اس کی بھی نندہ کریے پارلیاں میں ہندوستان کی سب سے بڑے پنچائت میں جنہوں نے ریڈوکا چودری کو جس سرہ سستر پر نکھا سستر پر نکھا سستر پر نکھا سستر پر نکھا انہوں نے پرگرسل پر نکھا میں نے کہا تو میں تو کہہ رہا ہوں نا یہ ان بھائی سمبیدانیں پر پر بیٹھے لئے لوگوں کے لئے سورپ نکھا راہ بڑھ چوکیڈار چورے اس طرح کیا بیانہ بھارتی راز دی تھی بھارتی راہ وڈ کے بارے میں کوئی ایسے راہ وڈ سے سمبودھ دیں گیا انہوں نے کہہ ہر جگہ دکھ جاتے کیا ان کے دب سے رکھ ان کی بیانی کو توڑا جا رہا ہے اچھا میں میرا ایک تیدھا سوال ہے کیا بھارتی جنگ کا پارٹی کے پاس ستاہیس سال میں ستاہیس کار اچھا 27 year کے ویڈی سی وڈی سی وڈی سی وڈی سی وڈی سی وڈی سی پوچھنا کیا گینا نہیں رہ گیا اچھا موٹا بھائی یہ لوگ گھوم گھوم کے جس طرح سے پچار کر رہے ہیں ستاہیس کام بتا دو بھاجپا کے ساتھی بیٹھے ہیں چینل پہ میرا نمیدن ہے ان روڈ ہے ستاہیس کام بتا دو اب راہ وڈ کے روپ میں جس کو راہ وڈ کا رول دیا تھا اس کو تنہوں نے اپنے ہاں سے چناؤ کی لڑایا تھا جتا کہ اگر میری جانکار صحیح ہے تو تو کیا ہوں اتنا ان کو پڑھے جائے ان کو کیول کانگریس کے لوگوں دوارا نکلی ہوئی ایک ایک آواز ہی پکڑ دے کا جن بھر کام ہے اور کوئی کام نہیں پچاس کلو میٹر کیا یہ بتا یہ کہاں جیا چناؤ آیوگ تو پریم کورٹ نے جس طرح سے چناؤ آیوگ پر سوال کھڑا کیا اس سرکار اور چناؤ آیوگ پر سوالیا نشان ہے اچھا آج پچاس کلو میٹر کا روڈ شو پردھان منتری کا نکل رہا ہے اور آج ہی وہاں چناؤ ہوا ہے تو آج ہی وہاں چناؤ آج سنگتہ کے امترکت آتا ہے تو آج ہی نہ آواز اٹھائیے ہم لوگ کیوں نہیں آرہے آواز ہم تو کیا آواز اٹھائیے آواز اٹھائیے آج کون روڈ آئے گا بھائی کیا آسنی بھائی سرسامی کبج میں رکھے ہوئی ہیں سنتے نہیں بھی آپ زبین کورٹ نے کوئی سورکار ہم لوگوں نے نہیں کہا تھا سب کی کوٹ نے کہا تھا ہانڈے جی انرگل پرلاب کر رہا ہے تب سے اور گورو بھائی مطلب یہ کیا ہم لوگ ٹھیک ہے ہو کے ہو کے ہو کے ہو میں بول رہا تھا میں بول رہا تھا ان کے پیچے میں درد ہو رہا تھا مجھے نہیں پورا بول لے دی اور انرگل پرلاب کیے جا رہا ہے اپنے نیتا کے بارے میں سوچے اور دیس دیس کو اب میں دو چیزوں کا جواب دے سکتا ہوں اگر آپ کی انجازتوں گورو جی نیتین بھائی کو میں کہنا چاہتا ہوں نیتین بھائی دیکھئے ابھی دو ہزار بھائی چناؤ بیتا ہے آپ لوگوں نے مہنگائی بینروجگاری سب کچھ پوری جنتہ کے سامنے گھوم کر بتایا بہت بھلا کیا لیکن جنتہ نے کیا کیا ہم کو آشرباد دیا آپ کو باہر رہی رکھا کہ آپ باہر رہو یہی لوگ ٹھیک ہیں وہی میں کانگریز سے کہنا چاہتا ہوں مجھے کچھ زیادہ نہیں کہنا 27 کام گینہ نے ہے دوسری چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پانڈے یہاں بیٹھیں اب یہ دیکھیں کہ پورے ہندوستان میں بپکش میں یہ کہیں چھتری پارٹی نہ بن جائیں اور چھتری پارٹی بن کے نہ رہ جائیں یہ اشتری آنے والی ہے کیونکہ یہ لڑائی وہاں پر ہم آدمی پارٹی سے لڑ رہے ہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی سے کہاں لڑ رہے ہیں یہ چاہتے تو بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑتے ہیں کیونکہ یہ پرمک بھی پکشی تھے وہاں یہ چاہتے تو لڑتے لیکن نہ کوئی ان کی چاہ ہے نہ نیتی ہے نہ نیتا ہے کون ہے وہاں کون نیتا ہوں کا گیا جب آپ بتا دیجئے تو یہ لڑ رہے ہیں آم آدمی پارٹی سے کون دوسرے نمبر پر رہے گا کون تیسرے نمبر پر رہے گا بھارتی جنتہ پارٹی نیربیباد روپ سے آگے پڑ رہی ہے کانگریس کے بس کا نہیں ہے اور اس کے بعد نہ راجستان میں روک پائیں گے یہ اور نہ چھتیس گڑھ میں روک پائیں گے ٹھیک بھارتی جنتہ پارٹی سپتہ کے لیے ہے سپتہ کی لولو پر ہم اس پارٹی کے جس پارٹی کے سونیا گاندی نے نہیں آپ لوگ تو مندر میں گھنٹا بجانے آئے ہیں راجیس کرتے نہیں ہیں جو گھنٹا بجانے آئے ہیں سو سے جاندہ چونے ہوئی سرکاروں کو برخاط کرنے کا یہی کانگریس کو جاتا ہے پہلا سرکار کی برخاط کی تھی انہیں سو پچاس میں ہی لوگوں نے چونے ہوئی سرکار یہ سرکار یہ مندر میں ساہی جی کو جواب دے رہے ہیں راہو گاندی راہو گاندی کا دو گھتر ہے ایک دتتریہ رہتا ہے اجین کے مدر اجین میں آکا ہے انہیں نہیں پتا ہے وہ ہے گھون ان کی اوریجین کیا ہے کیا نہیں تکریر یہاں کریں گے یہی ان کا سچال میں جا رہے ہیں اور پانڈی جی چلاتے ہیں ٹھیک 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 اور میمان بھی ہمانسا جوڑے ہیں ہمانسا سماسے بھی گروپ میں روپ کمار سرما جی ہیں کافی انوہاب آپ کو رہا ہے چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں راڑ دانی بھی دیکھ رہے ہیں پیاری کے ستھی میں اپکے ستھی میں کیانتا رہے ہیں اور کورے کے نستارے کے لئے اویان چلایا جا رہا ہے یوگی سرکار دوارہ پہتر گھنٹے پہتر جگہ پہتر جگہ پہتر جگہ لگتے ہیں جگہ جگہ حالانکہ دھیر یہاں پہ نگر نگر لگاتا ہے یہاں دھیر ناغرکی لگاتے ہیں اٹھا نہیں ہے تو وہ دھیر بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر بھی لگاتا راضیتی جا رہی ہے لکماری کیسے لیکھتے پورے ملتوں کو آپ بہتماری کیسے لیکیاسی روپیہ ساتھ سو کیسے لیکھتے ہیں ایک تو سب سے پہلے کی پیٹرول کی قیمتیں ہیں جو ہے جو ھوکشو ہیں جو 212 روپے پر بیرل تھی اس کے قامل جو ہے جتنے سبھی قیمتوں کے قامل صبھی چیزوں میں جو ہے مائنگای بڑھتی چلی جا رہی ہے جبکہ قاعدے سے جو ہے جب پیٹرول کی قیمت انتراثری درپ کم ہوئی تھی تو اسی سمجھ ان کو گھٹانا چاہیے تھا جس طرح سے لگاتار بڑھاتے چلے جا رہے تو اسی طرح گھٹانا بھی چاہیے تھا کیونکہ عام جنتہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ کس بجے سے سرکار کے چناؤں کے ٹائم میں تو کیوں کم کر دیتی ہے کیوں قیمتیں روک دیتی ہے جب اس میں کر سکتی ہے تو اس میں بھی کیوں نہیں کر سکتے کہ عام جنتہ جس سے پیٹرول کے کارن عام پوری ہر چیز بہنگائی بڑھتی چاہے وہ سبجی کا ہو چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہر چیز میں پبلک کو پریشانی ہوتی ہے اس لیے عام جنتہ اس پہ یہ چاہیے کہ مطلب کہ عام جنتہ اس سے نہیں دیکھتے سرکار میں یا آج کی ڈیٹ میں ابھی انہوں نے دیا تھا کی کیا نام ہے فائننس میسٹر صاحب نے ایک دیا تھا کہ آٹھ لاکھ کرون کا جو ہے پروفٹ تین فیسکل یر میں پیٹرول ڈیزل کے اوپر کمائیا ہے سرکار نے اگر وہی جب سرکار نے کمائیا ہے تو اسی میں سے اس کو بھی دے سکتے واپس جنتہ کو فائدہ دینا چاہیے تو وہ اس کو نہیں دی رہے ہیں اس کے علاوہ جیسے ابھی سکچتہ کے بارے میں انہوں نے دیا گا کہ کولے کے ڈھیر ہٹائیں گے بہت اچھا پریاس ہے لیکن ہم اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیں گے کہ انہوں نے لخنوں میں آپ دیکھ لیجئے کہ گھر سے کولا کلیکشن کا انہوں نے ابھیان چلا رہے ہیں لیکن ہمارے جگہ جگہاں سے دیکھ لیجئے کہ آدھے سہر سے بھی گھروں سے کولا نہیں اٹھتا ہے کولا گھر سے نہ اٹھنے کارنا آدمی کیا ہوتا ہے کہ کیام جنتہ جو ہے جہاں ہوتا ہے یا کھالی پلاٹ پڑے ہوتے ہیں وہاں پڑے جو ہے وہاں پہ پھیک دیتی ہے وہاں پہ اور کولے گھر پڑتے چلے جاتے ہیں جبکہ قائدے سے جو ہے اگر اس کے حساب سے کرنا چاہیے کہ ان کو کولے جو ہے گھروں سے کولا اٹھائیں گے تو یہ دھیر نہیں لگیں گے اور جو لوگوں نے جو ہے نگر نگم صفائی کروا پا رہا ہے صفائی کے لیے بھی ہر جگہ پورے نیجی کرمچاری کام کر رہے ہیں اور کولے کے لیے بھی لوگ نیجی اٹھاتے ہیں تو کولا نیجی چھے مٹھا کر کے وہ کئی نگے دھیر کرتے ہیں اور ملوہ بھی دھیر ہوتا ہے جبکہ سرکار نگر نگم چاہے تو اس میں پوری طرح سے کام کر سکتی اگر کولا اٹھائے اور صفائی بھی کروا ایک ساتھ ہی ایک ہی ایجنسی کر آئے تو اس سے جو ہے بہت فائدہ ہوگا اور کہنا میں گھر گھر سے لوگ کولا بھی نہیں لگیں پورے گھومتی نگر میں بھی آئی حال ہے کہ لوگ جو ہیں نیجی چھے تر کے جو نیجی لوگ جو ہیں کام کر رکھیں صفائی کرمی وہی صفائی کر رہے ہیں اگر وہ نہ کریں تو یہاں پر صفائی اور گڑھا مکتی کی بات کر رہے ہیں گڑھا مکتی اب یہاں تیس سے نومبر کو ختم ہو گیا لیکن ابھی میں وہاں سے آ رہا تھا حضرگن سے لیلا سندھا کے پاس میں بہت بڑی گڑھے پوری سڑک جو ہے لیلا سندھا پوری جو ہے گڑھےوں سے بھری ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ کہنا میں صحیح پت کے کنارے یہاں پر پوری ادھر آفیس آپ کے کاریلے کہ آس پاس وہ بھی سڑک میں گڑھے ہی گڑھے ہیں گھومتی نگر میں ابھی ہم لوگوں دیکھا گھومتی نگر میں کئی جگہ گڑھے بھر گئے ہیں لیکن ابھی بیویک خند میں میں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں وہاں پر ایک مین روڈ ہے اس کے اوپر بھی گڑھا نہیں بھرا گیا اس کے آس پاس بھر دیا گیا لیکن وہ جگہ چھوڑ دی گئی اس طرح کا مطلب جو کئی جگہ ہم لوگ بھی نگر نگم کو سکھایت کرتے رہتے ہیں لیکن نگر نگم سنتا نہیں ہے اس طرح کے جو کام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے عام جنتا جو کہتی رہے اس سے کوئی پریشانی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے اس سے مطلب ہے کہ کیا کام کرنے ہمارے سابری جڑے ہوئے ہیں آمیر بھائی بھائی آپ نے تین مکم ملتے ہیں کڑڈا بیان سیلپی پوائنٹ اور تیسرا پیٹرول کی قیمتوں کو لے کر راجیتی شروع برس پتکار ہے برس پتکار ہے کیسے دیکھتے تین ملتوں کو بہت شکریہ گورو جی کہ آپ نے اس چرچہ میں شامل کیا دیکھئے پترول پر تو ہمارے سپا پر وقت تھا اور ہمارے سماس سے بھی روپیش کمار جی نے بہت بستارس بتایا پترول پر تو میں اتنے ہی کہوں گا گورو جی کے پترول پور سرکاروں میں ساٹھ اور پائی ساٹھ روپے تھا تو ہمارے جتنے بھی بھاچپا سمرتھگ لوگ تھے اس میں ایک بڑا نام تھا اس دیش کا رامدیو جی کا باوہ رامدیو انہوں نے آپ کی عدالت میں پائی تیس روپے و چھتیس روپے پٹرول کی بات کہی تھی جو آج بلکل خاص سے آسپت لگتی ہے تو وہ پائی تیس اور چھتیس روپے لیکن سو سے اوپر پٹرول چلا گیا تو یہ بڑی شرم کی بات ہے دوسری بات دو باتیں ہم ضرور کہیں گے کہ گھنٹھا موقتی پر جو آپ نے بہت ایک تو مجزادوات دیتا ہوں آپ کو اور آپ کے چینل کو کہ یہ بلکل الگ اس سے بھی پہلے بھی آپ نے کئی مددے الگ رکھے جو ہندو مسلم سالہ گھٹ کر کہے یہ بھی مددہ ایک سماجک مددہ ہے بہت اچھی بات ہے تو گڑھا موقتی بات تو یہ کہ آپ لال باق سے کیسرباق بسٹے تک چلے جائے آپ کو گڑھے سڑکوں پر گڑھے نہیں ملے گی بلکہ گڑھوں میں سڑک ملے گی بھرے نہیں کیا بھرے ارے امانداری بات ہی ہے آپ جا کے دیکھ لیے اس کے علاوہ اس کے بلرام پر اسپطال کی سیٹ چلے جائیے تو وہ ڈیڈڈر فٹ کے پیش لگا دیئے گئے ہیں کیسرباق بسٹے سے اور آپ ریجیڈینسی والا پورا روڈ پکڑ لیجے اتنی دینی استیتی ہے کہ ذرا سا چوک جائیے تو فٹ سکھٹے گندر کیونکہ ہم لوگ بھائی ٹو ویلر والے لوگ ہیں ہم لوگ بھائی فور ویلر تو ہیں نہیں سڑک چھاپ لوگ ہیں تو سڑک پہ چلتے ہیں ٹو ویلروں سے تو ساری سچائی ہے وہی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ آپ ادھر سے لال باگ سے اس روڈ سے آ جائی ہے کیا نہ نہ ویلٹی والے روڈ سے جہاں جہاں کار باز آ رہے تو ادھر روڈ بہت خراب ہے اور باقیہ کار بازے جو وہاں سا جاتے ہیں کار بازر وہ گہرے رہتے ہیں تو کل ملاکہ جو واقعی جہاں پر بہت پبلک کافی چلتی ہے سڑکوں پر ان سب کی استیدی بہت دینی ہے گورب جی تیسری بات آجائی ہے سیلفی پوائنٹ کے لیے جو اگر یوگی جی کا ایسا پلان ہے تو میں سواگت سروات ہوگی لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں گورب جی میں بہت دنوں سے منت تھا یہ بات کہنے کا نہیں کہا پا رہا تھا کہ جو سڑکوں سے کورا اٹھنے کی جو کورے ڈھیروں کی بےوستہ ہے وہ یا تو مورنی میں کر لی جائے ارلی مورنی پانچ بجے چھ بجے کر دی جائے اور یا پھر رات میں گیارہ بارہ بجے بات کر جائے کیونکہ جب اکثر کورا اٹھتا ہے دس بجے اور گیارہ بجے جو لوگوں کے آفیس سے جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں نے خود اپنی آنکھوں دے گا ہے گورب جی کہ کتنے لوگوں کے اچھا ایک تو پہلے وہ لگتا تھا وہ اس کے اوپر پولو تھین ڈال دی جاتی تھی موٹی والی اب وہ ٹرکوں پہ وہ بھی نہیں ڈال جاتی کورا اٹھ کیسی چلا جاتا ہے تو کسی کی طرح مو پہ گر جاتا ہے تو کسی کے کپڑے خراب جاتے ہیں آفیس کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کورا اٹھتا ہوتا ہے اور پوری طرح جام سڑکیوں پر ہو جاتا ہے ایک ایک گھنٹے سڑکوں پہ گھنٹے جام لگا رہے تھا گورب جی سب سے بڑی بات یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ استیتی لگ بھگ لگ بھگ گھومتی نگر کی تو میں نے جانتا لے کہ پرانے لکھنوں میں سب جگہ کی یہ حالہ جس روڈ سے آپ نکل جائیں آپ کو نکلنا دشوار ہو جائے گا ڈڈڈر دو دو گھنٹے جام لگا رہتا ہے وہ بیچ میں ٹرک لگا رہتا وہ جی سی بی سے کورا اٹھتا ہے تو زہر سی بات ہے کہ کورا اٹھنے میں ہمارے ایشمنی جی پر وقتہ جی بیٹھے ہیں میں چاہتا ہوں وہ سرکار کو ذرا چیتائیں کیونکہ ان کی سرکار ہے تو میرا کہنا بھی انہی سے رہ گا کہیں تو تھوڑا اس میں سنسو دھنو تیسری بات آپ نے اہم رکھی دی کہا ہے کی رکھی دی تھوڑا میں کنفیوز ہو گیا گورا جی گھڑا مکتی ہو جی رکھتا ہے سیلفی پوائنٹ سیلفی پوائنٹ سیلفی پوائنٹ تمام نزول کی بھوم پر لوگوں کو ناجائز قبضے ہیں تمام نزول اگر آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو سب کچھ سمجھنا جائے گا لیکن بڑا افسوس ہے کہ نگر نگم سے شکایتیں بھی کی جاتی ہیں لیکن کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے اگر وہی جب لوگ عویت قبضہ کر کے جب بیچ دیتے ہیں لوگوں کو جب وہ لوگ ایک مالا دو مالا گھر بنا لیتے ہیں گورا جی تب جب ان پر بلڈوزر چلتا ہے تو گورا جی بڑا دل ٹوٹتا ہے اس لیے کہ وہ جانے کیسے تیسے کر کے وہ غریب اپنا بنا پاتا ہے اس کے بعد ان پر بلڈوزر چلتا ہے ابھی ایک بلڈر کا ایک بڑا تازہ معاملہ ہی حضرت گنج کا یہ ازدان بلڈر یہ ازدان اپارٹمنٹ کا وہ نزول کی بھوم پر بنا ہوا ہے ایسا جانگاری جبکہ الڈی اے میں ایل ڈی اے سے مانچی تربیوز شمن مانچی تربیوز کا سوئی کرت ہے پلس ریرا سے بھی ریجسٹرڈ ہے اور پچیس پرسنٹ نزول میں بھی اس کا پیسہ جمع ہے اب نزول بھی بھاگی بند ہو گیا تو اس کا کہنا بلڈر گئے کہ میں کہاں جمع کروں لیکن اس کا توڑنے کا عادش ہے کتنی بڑی بات ہے اور اب جی جو لوگ اس میں نبی پرسنٹ سے زیادہ بلکہ اس میں ہندو بس رہے ہیں اس کے باوجود اس کو تولا جانا کیا شرمنات نہیں ہے نہیں بات میں اس لیے کہا رہا ہوں کہ شاید اس میں ہندو مسلم کہا رہا ہے اشوانی جی میں جان بوچ کے میں نے یہ سوال اس لیے دوڑا آئے کہ وہ اس کا بلڈر مسلم ہے سن لیجے اور شاید اسی لیے کاربائی ہو رہی ہے لیکن نزول کی بھوم پر بنی ہوئی ہے تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اشوانی جی جو آپ کے ان کو نہیں دیکھتا ہے تمام نگر ابھی نگر نگم کی جوہے پڑھیں آپ لوگ عویت کبزہ کرے ہوئے لیکن ابھی بلڈک نہیں بنی ہے کل وہ بلڈک بن جائے جب ان پر چلے گا جھرے جھرے سب چنید ہو کے ٹوٹ رہے ہیں آرے ہم کہا ہے بلکل ٹوٹ جائیں یشوانی جی توڑ دیجے بلکل توڑ دیجے لیکن کبزے نہیں ہو رہا ہے ان کو تو روگ لیجے مائی باپ میرا کہنے مقصد یہ اگرمڑ کہیں نہیں رکھتا ہے آرے کہاں ہندو مسلم کا کوئی بات نہیں ہوا بغیر اس کے تو آپ کا بھی بھائی نہیں مسئلہ ہار ہوگا بھائی آپ ہندو مسلم کر گئے اس پرچن بہومت میں آئے ہیں اشوانی جی میں تو سپریم کوٹ سے مان کرتا ہوں سوٹا سنگیا لیتے ہیں شبتوں پر بریک لگا دے روگ لگا دے پرچنے لگا دے میں سپریم کوٹ سے مان کرتا ہوں سوٹا سنگیا لیتے ہوئے ہندو مسلم مدرسا پاکستان یہ شب جو استعمال کر رہا ہے اس کو چناؤ لڑنے سے لوگ دیا جائے چاہے وہ کوئی پارٹی ہو میں کسی میں کسی پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں چاہے بات پاؤ یا ہن نے کوئی پارٹی ہو گورو جی دیکھئے ہم کو ہندو مسلم سب کا اوٹ ملا ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس کے نارے پر چلنے والی پارٹی ہے اب کوئی مسلم دیکھ کر ہم نہیں توڑ رہے یہ کہہ رہے ہیں ہندو دیکھ کے بھائے ہم نے کچھ کہا ہی نہیں ہم بھاجپا پر عروف لگاتے ہیں یہ لوگ آپ کچھ کہتے ہیں مہارات میں مانتا ہوں آپ کچھ نہیں کہتے ہیں عشواندی جی آپ کچھ نہیں کہتے ہیں 19 سے 19 میں ہم کو 7% وہ سب کا ساتھ سب کا بکاس بھائے بھائی بھائی جی بھائی جی نے ابھی کچھ دنوں پہلے بیان کیا تھا اسی چینل پر ڈیویٹ ہوئی تھی یہ ایک بھر کا بورٹ نہیں ملتا مجھے آپ بھائی جی کے خلاف ہو جائیے وہ الگ بھائی نہیں لی ہم بھائی جی خلاف نہیں ہے ایڈ سپیس میں آدم بھائی جی اور بھائی جی ایڈ سپیس میں مہنپوری امتی کرتا ہے اتنا ہی سممان میں اُن کے دھرمکہ کرتا ہوں بہت آس پست بولتے ہیں اس سے ساکھ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن کیا آشوانی جی بھائی جی لیکن مجھے ایک بڑھ ابھی تک تو نتین طریقہ بھائی کو غلط لگنا تھا اوہ نتین بھائی کہاں میسے کہاں بخử کیا کیا ریٹ ہے پیٹرول چھانوےz جینور کہها نہیں ہوں جیب کئی منہوں سے کافی دنوں سے چاہ نمی روپےوں کو لیکن LGBT لیکن גورو بھائی آپ کھالی راجستان چلے جائیے علور میں 110 روپیہ ہے جاپور میں 109 روپیہ ہے ڈنگا نگر میں 14 روپیہ ہے publicly dóndecimientos میں آتا ہے کانگریز کی اسوگ گہلو سرکار ہے اور پانڈے جی ہمارے بیٹھ کر آرتی اتار رہے ہیں کانگریز یہ ہے انتر پورے دیش کا پیٹرول کا ایک بار بھاو دیکھ لیجیے اور راجستان کا بھاو دیکھ لیجیے کیوں نہیں آپ کے سہر میں آپ لکھنو میں رہتے ہیں گورو جی 95-96 روپے لیتے ہیں اور 113 روپے سری گنگا نگر والا وہ ہندوستانی نہیں ہے کیوں لیتے ہیں یہ یہ بھاو کیوں نہیں کم کرتے ہیں اور آروپ لگانا ہے کانگریز کو کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ساہمام مچا کر رکھا ہے اور آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں آج جس سمیہ یہ یدھ کا سمیہ ہوا تھا ہمارے کئی دیشوں پر جو ہے ایران سے ہم تیل سب سے زیادہ لیتے تھے نہیں لے رہے پرتیبند کے کاراڑ رسیا سے ہندوستان نے تیل لیا نہیں تو تیل کا دام اور زیادہ پڑھ جاتا ہے ہندوستان میں اور تیسری چیز جب ان چیزوں میں بات ہوا تو رسیا سے ہم روپے میں بیاپار کرنا شروع کر دیئے ہیں اور بسو کے بائیس دیسوں سے ہم روپے میں بیاپار کر رہے ہیں یہ ان کو نہیں دکھتا ہے کیونکہ اب ڈالر کا جو ہے جو کہتے ہیں ڈالر بڑھ رہا ہے یہ نہیں کہہ پائیں گے کیونکہ ابھوت پرب کام ماننی موڈی جی نے اپنے سرکار کے نسریت میں کیا ہے کہ بائیس دیسوں سے ہم روپے میں اور ان کے بجیس کی کرنسی میں بیاپار کر رہے ہیں تو ہمارا روپیا اب مجبوط ہوتا جا رہا ہے ہماری بیوستائے دیکھئے کس طریقے سے آرتھیک روپ سے سامریک روپ سے ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہمارا جو وہ ہے آل ٹائم ریجرب ہے انگریز کی سرکار میں تو منموہن سنگھ کی کے بیت منتری رہتے ہوئے سونا سہت آلیس ٹرین ان لوگوں نے گیر بھی رکھتیا انگلینڈ کو بیچ دیا آج جو ہے سونا دو سو ٹرین کھریز کے آیا ہے یہ ہے یہ ہے آمون سو پریورتر ساتھی کوئٹر سے کام نہیں چلے گا اس کی بات بتائیں اس بیت منتری کی جو جی ایمی سے پڑھ کے آئی ہیں اچھا ارے وہ کہہ رہے ہیں مرموہن سنگھ بیت منتری تھے اس سمائے کے بتا رہا ہے وہ میں نرسی مہارا جی پرہان منتری تھے بیت منتری تھے ساتھالیس چندھو ہے کھڑ جا چکانے کے لیے اور اس میں سے بھی ایک لائن اور پتا دیتا ہوں آپ کو صور کروڑ راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو تھی آگیا تھا دیش کی سختے بڑی سنسطہ ہے تو لوگوں کا کام کرتی ہے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو صور کروڑ روپیاں جی آگیا تھا کےکوانڈیو میں کیوں بول ہے کےکوانڈی کیوں بول ہے میں بتو ملتیم سن پایا ہوں ایک دیش کا نام نیرانی جی جاہاں دے روپے میں آپ کا بے آفار ہوتا ہوں ہم بائیس دیس میں کر رہے ہیں یہ یوپی اے کی سرکار نے تو گھرد میں ڈال دیا دیس کو بنا لیتے تھے لیکن گولا نہیں بنا پاتے تھے دلالی کھانے کے لیے وہ پھر سے لے کہا کہا دلالی کھایا ان لوگوں نے تو بنائیں گے گولا نہیں بنائیں گے بھائی 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 بھولا ہے کہ راستہ میں پیٹرول کے ریٹ دیکھیا یہ پہ رہا ہے جب پورے پردیسوں کو جو بھی بھاجتا کے علاوہ کے پردیس جب ان کو ان کا حصہ جے اس کی کا نہیں بھیجا جا رہا ہے پربو کہاں ہے آپ یاری کر کے نہیں آتے ہیں کہ ہم نے دیا گیا ہے جی ایسٹی کا حصہ نہیں دیں گے تو تیل کزام بلا کر جنتا کو ماریں گے جنتا کو ہتیا کریں گے جنتا کو اس طرح کی تیب کریں گے جی ایسٹی کا حصہ تو کو مل رہا ہے اور آپ کو بتا دوں گوھرو جی جی ایسٹی کا حصہ آپ کہیں سے بتا کر لیجئے آپ گوگل پر سمجھ کر لیجئے کب تک کا چلا گیا ہے سب کو چلا گیا ہے سب کا حصہ چلا گیا ہے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا جواب دے چونکہ یہ ان کو بہت جانگاری نہیں ہے اچھا تو آپ جنتا کو ماریں گے اس لئے اس کا جواب دے چلی انتا سرکار نے نہیں دیا تو آپ وہاں گی جنتا کو ماریں گے ایک سنترہ چودہ روپے پیٹرول بیچ کے چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سرم آنی چاہیے اتر پردیس میں پانچاندہ روپے بکرا ہے یہاں بھی جی ایسٹی کا پیسہ نہیں آیا ہوگا چلی آپ کے کہنے یہاں بھی نہیں آیا ہوگا اچھا اس لئے جی بولا ہے ہم لوگ روپے سے بیاپار کرنا شروع کر دی ہیں آپ کے سمیہوں کے بعد یہ کہاں دو دیس ہوتے تھے وہاں پہ روپے سے بیاپار ہوتا تھا یہ اپلندی نہیں ہے کہا بی جے پی کی روپے سے بیاپار کرنا شروع کر دی ہیں آج روپے کہاں چلا گیا ہے پردان منٹری کی عمر سے کتنی اوپر چلا گیا ہے اس کا بھی تو بتا دی آسلنی جی آج کہاں چلے گئے روپے سے کہاں کہاں بیاپار کر رہے ہیں کیسا روٹی آئی دے پا رہے ہیں ایسی تھی یہ ہے کہ بھارٹی جنگتہ پارٹی اس پتہ نہیں ہے پانڈے جی پانڈے جی پڑھ کر آیا کریے کچھ جانکاری رکھیے اپنے نیتا راہو گانڈی کی طرح مد بنیے ایسی تھی بیکتی ہے پڑھ کر آئیے مانا لیجیے تھوڑا سا ایسی تھی دیز میں بیفار کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیتن بھائی آپ بہت ایسی کچھ بولنا چاہتے ہیں موسکرہ رہے ہیں آپ دونوں کی باتوں کو لے کر جی بولیے میں سنی بھائی سن رہا تھا کہ یہ کس طریقے سے جیسے نہیں کس پو کہتے ہیں کہ بندر کی طریقے کلٹی پلاتی ماتے ہیں یہ جب آدھنیا سسما سوراتی صددر میں کہتے تھی کہ یہ جب ڈالر کی قیمت گرتی ہے تو پدھان منتری گرتا ہے جو مانی موڈی جی کہتے تھے تو وہ ڈالر نہیں تھا کیا آگے ڈالر روپیہ اور بانی ابیت منتی جس طریقے کی بھاسا بولتی ہیں کہ ڈالر روپیہ نہیں گر رہا ہے ڈالر بڑھ رہا ہے یہ طریقے سے جس کو گمراہ کرتے ہیں یہ بات تجھے آگ تک سمجھ میں نہیں آئی دوسرا بات پارٹی کے لوگ ہمیں ایسا دوسرا نیتاؤں کا چھلی ترند کرنے کی بہت چلدی اتبی تاؤک دیم رہتے ہیں اب یہ سونی بھائی کہہ رہے تھے کہ بپچ کے نیتا کو کہ وہ بینکار چلے جاتے ہیں مساج کرانے ہیں ایسا لگ رہا کہ بھارتی جنتا پارٹی پیچھے پیچھے کیمرا لے کر کے جاتی ہے کہ وہاں کے انسا مکرے کہ کہ کہاں مساج کرا رہا ہے اور ان کو چنہین ان جی کی مساج کی بھی کہ بھائی کہ بھائی پرپاٹس تک سمہ بولتی بھائی کہندر ہی ہی ہمارتی جنتا پارٹی کے نیتا کس طریقے سے مساج کرانے کی بھی دیکھیں ایک بات کہہ دوں کہ مساج کے لیے پارٹی کے لیے پارٹ ختم کروں گا موسیقی 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 کوئی نہیں کہتا تو میں اس بات اور میں کھنڈن کرتا کسی بڑا أسٹرینست کے اوپر چاہیے وہ کسی تلکہ آدھتا کھائیں گے کھڑگی بھائی پر کیا گئیں گے آپ نتن بھائی سایر آوا چلی گی نتن بھائی یہ نتن بھائی جی نتن بھائی کھڑگی بھائی میرا سی بنا کہنا آئی اس سے بارتی جندا پارٹی کے ساتھ ایک لین میں کہہ رہا ہوں کہ پوئی اتن پر ہی تلکہ آشترینست ہو لیکن اس پر بنا کسی تطکے اس کیا لگایا جانا چاہیے جو باٹی ہنتا پاٹی لگاتا کرتی ہیں اس نے اس پر لگا دیا ہے آپ لوگ اس نے اسے نیتن جی آپ نے کہا کہا کہ اس نے اسے نیتن جی انگلہ مساچ کرانے چاہیے ہیں اپنے جانتے ہیں میں نے جب آپ جی آئے گا کہا کہا کہ اس نے جو بے کے اچھے اچھا کہا ہے ملکہ پترکار بھائی بسا رہا تھا جو کیسے لے گئے تھے اور اب ریل بنانے ہیں یوگی جی ایک مکمانتری تھے اور مکمانتری کے ناتے گئے تھے یہ کس دیش کے مکمانتری سے کس پر دیش کے مکمانتری سے کس پر دیش کے مکمانتری سے ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بارتین تھا پارٹی ساگا رہا ہو یہ بات اور نارے بھی ہیں سب کا ساتھ سب کا بکاس اور ہم یہ دیکھ رہا ہے کہ تمام بیبھاگ نیچی کرنا کر دی گئے ہیں آج بی ایسنل کی بستیتی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ آج جیو نمبر ایک پہ پہنچ گیا پوری دیش میں بی ایسنل کا کہیں کوئی نام لیوا نہیں ہے اور جس سے بات کری ہے ہم تو میرے پاس تو تین تین سیم بی ایسنل گئے ہیں اس کے بعد جم کسی بی ایسنل کی بات دیتے ہیں وہ میرا مزاق اڑانے لگتا ہے میں تو سدور جگہوں پر جاتا ہوں بی ایسنل ہی کام کرتا ہے وہاں خراب ہو گئی ہے کہ جیو نمبر ایک پہ بی ایسنل ختم ہو گیا ہے تمام جبکہ تمام کام کر رہے ہیں چینل جو بی ایسنل کا استعمال کرتا ہے لیکن بی ایسنل کا استعمال کرتا ہوں انٹھانوے سے میں موبائل استعمال کرتا ہوں اور بی ایسنل استعمال کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ سبھی میمونوں کا اس کارکہ میں جنڈنے کے لیے بہت دنوات تو چرچہ تو یہاں بڑی مہتپونڈ رہی اور چرچہ پیٹرول سے لے کر شروع ہی اور گھڑے مکتے بیان تک اس کے بعد کوڑے کو سیلپی پوائنٹ بنانے کی سرکار کی ایک دوسری قوائل پر چرچہ مہتپونڈ اس لیے بھی ہوتی ہے کیونکہ اگر جنتہ کے مددے نہیں اٹھائیں گے تو کئی جنتہ کے ساتھ بھی بیوانی ہوگا اب پیٹرول کی قیمت پر کتنا کمی ہوئی ہے اس کا لاب آن جنتہ کب تک ملے گا یہ تو کلت کمپنیاں بتائیں گی سرکار پر گھڑے مکتے بیان میں اگر کچھ گھڑے نہیں بھرپا ہے گھڑے ابھی باقی ہے تو میرے خیال سے اس پر سنگیان لے ضروری ہے حالان کی تیسر ممبر کل ختم ہوگا ہے سمیچھا بھی ہوگی اور جہاں جہاں گھڑے چھوٹیں گے تو وہاں پر میرے خیال سے اس کی بھرپائی بھی ہوگی اتھا پریس بہت بڑا پردیس ہے اور آباری چاپ سے بہت بڑی جگہ ہے کھر سیلپی پوائنٹ بنیں گے کورے کے ڈیر ہٹیں گے کس طرح سے انسٹالن ہوگا سات سو پوائنٹ جو لکھنوں میں ہے رادہیں لکھنوں میں وہ ہٹائے جائیں گے ڈس پوائنٹ بنائے جائیں گے یہ تو بھابس کی گھر میں نہیں ہیت ہے بجتر گھنٹے بجتر جنپٹ کا آبیان شروع ہو چکا ہے کتنی سپلتہ ملے گی یہ وہاں کے ناگلک بتائیں گے اور سمیچھا بتائیں گے بارے سمیلے پر ماحول چناوی ہے اور چناوی ماحول میں کیبل اور کیبل آروپ تیاریو کا دور جاری ہے یہ کہیں گلت ہے اگر باسطم میں سرکار کی کہیں کمی ہے تو اس کی آگ کھولنے کا کام بھی یہاں پر بپچ کو کرنا ہوگا کیبل ڈیویٹ میں بولنے سے کیبل ہائے ہولا کرنے سے یہاں بات نہیں بننے والی ہے اگر باسطم میں زرادہ پر کچھ غلط ہو رہا ہے یا گھنڈے نہیں بھارے جا رہے ہیں یا گھنڈگی ہو رہی ہے تو اس کے لئے بھی آواز اٹھانی پڑے گی کیونکہ بپچ کا سب سے میٹ پور کام ہے آواز اٹھانا کہ اب ٹویٹ سوشل میڈیا سے یہ کام نہیں چلنے والا ہے جو بپچ کی بھومی کا ہے وہ ہے دھراتلی بھومی کا اور جب دھراتلی بھومی کا کریں گے تب ہی جنہدار بڑے گا اور تب ہی ہوگی بدلاؤ انہی تھا جو بیوستہ چلنے ہی وہ چلتی رہے گی اور آنے والے سمیں میں کون چناؤ جیتے گا گجرات ایم سی ڈی اور اتبریس کی تینوں اپ چپ چناؤ یہ بکت بتائے گا پر جنتہ کے بیچ مددوں کی بات ضروری ہے اور ہم یہ کام ہمیشہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے تو آج کی چلچہ ہمیں اتنا ہی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار